موسیقی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ناظرین پروگرام میں میں جناب ڈاکٹر گرشت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم سر وعلیم السلام اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جو فیڈیشن پاکستان چیمبرز آف کومس کی چھے ماہ کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے اور جو بزنس مین پینل ہے اس نے فیڈیشن پاکستان چیمبرز آف کومس میں آکے کیا کیا کارنا میں سر انجام دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری بھی ہے اور سب کو پتا بھی ہے کہ یہ جو موجودہ غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہمیں سب کو کرنا پڑ گیا ہے اس کے باوجود میرا اپنا ذاتی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی روٹین میں روٹین سے مراضی ہے کہ جو ایف پی سی سی آئی کے آفیس کو کیری کرنے میں میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا باوجود اس کے بڑی رسٹرکشن آتی رہے دوست مجھے کہتی بھی رہے کہ آپ ذرا تھوڑا وائیڈ کریں وہاں آفیس جانا تو میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ چھ مہین میں اگر جو ہے نا ورکنگ ڈیز اگر ایک سو بیس ورکنگ ڈیز تھے نا تو میں نے ایک سو بیس ورکنگ ڈیز میں کم کم سو دن جو ہے نا وہ میں آفیس گیا ہوں اور کئی دفعہ میں دو دو دفعہ بھی گیا ہوں کہ صبح گیا ہوں نائن ٹو ٹویل پھر میں دو گھنٹے اپنا بزنس آفیس ہو کہ دوبارہ پھر میں ایویننگ میں وہاں جاتا رہا ہوں تو جتنے بھی یہ ہمارے میمبر حضرات وہاں آتے رہے ہیں سب کو پتا تھا کہ میں فیزی کے لیے وہاں موجود ہوتا ہوں اور سب کے جو بھی خدمت ہم کر سکتے ہیں جن کی جتنے جتنے بھی کوئی اپلیکیشن کہیں فارورڈ کرنی ہے نیا ڈرافٹ لکھنا ہے کسی آلہ دارے کے جو انچارج ہیں ان کو ہم نے آن فون کال بھی ریکویسٹ کرنی ہے پورے میرے سٹاف نے میں سمجھتا ہوں کہ فی سی سی آئی لاہور کے سٹاف نے مثالی کتہ دار دار گیا اور ابھی کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں کوئی بھی پریس ریلیز کرنی ہو کہیں اڈریس کرنا ہو کسی دفتر میں کوئی کسی بھی اسسوسیشن کا کوئی مطلع ہو اس کو فال اپ کرنے میں میرے پورے سٹاف نے ہمارے لاہور کے فی سی سی آئی کے پورے سٹاف نے میں سمجھتا ہوں ان پین سے لے کے تو جنرل سٹیکٹی تا کسی نے کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی اور بڑا اچھا کنڈکٹ ہے ہمارے ساتھ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں سیکریٹیریل جاؤ بھی مینجیریل بھی اور جو بھی کوئی ایونٹ ایرینج کرنے ہوتے ہیں اس میں میرا سٹاف بھی پورے کا پورا سٹاف بے حد اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری بڑی وہ ہیلپ کر رہے ہیں اور ہمارا جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جب یہ چارج لیا ہے تو ہمارا بی ایم پی کا میاں انجیم نصار صاحب کی قیادت میں جب پہلی بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی نا پی ایم صاحب سے ہم نے بنیادی جو تھے نا تین تری پوائنٹ ایجنڈا ان کے سامنے رکھا تھا سب سے امپورٹن یہ تھا اس میں الحمدللہ ہم بہت حد تک کام گیاں ہو بھی گئے ہیں وہ یہ تھا جی ہم نے پہلے دن سب کو پتہ ہے کہ ہم نے پی ایم صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ جو گوئنگ مارک اپ ریٹ ہے جو کائبر اس وقت تھرٹین پوائنٹ ٹو فائف تھا غالبا ہم نے کہا تھا کہ اس کائبر ریٹ کے ساتھ انڈسٹری موبیلیزیشن نہیں ہو سکتی آپ کی تمام کی تمام جو فائن ٹیوننگز ہیں جو جو زیاد ہیں بجٹ میں آپ کی فینانشل پولیسی میں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر آپ نے مارک اپ ریٹ کو سیئس تھوٹ نہ دیا تو اللہ کا شکر ہے وہ جو ہے وہ تیرہ اشاریہ دو پانچ سے کم ہو کے اب ابھی میں نے چیک کیا ہے تو اگرچہ جو سیڈ بینک کا ریٹ ہے وہ سیون پائنٹ زیرو ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ابھی میں نے چیک کیا ابھی میرے شعال سے کر رہے ہیں اس کے اوپر ورکنگ مزید بھی فائیڈرشن کر رہا ہے مزید کم کروانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی مارکٹ جو ہے نا مارکٹ جو ٹرینڈ ہم نے بنوایا نا سیڈ بینک سے اب مارکٹ بھی اس کے مطابق جاری دیکھا ہم نے نا کوئی مصنوعی لیول نہیں بنوایا کیونکہ اس وقت میں اس کو حقیقی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت میں نے چیک کیا ہے اوپن مارکٹ میں سکس پائنٹ سکس گرو چال رہا ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہم نے بتایا تھا نا ہم نے جو تجویز دی تھی سٹیٹ بینک کے لیے وہ زمینی حقائق پر مبنی تھی کہ واقعی ہماری معیشت میں جان نہیں ہے اس ریڈ پہ جو ہے نا کاروبار نہیں چل سکتے کیونکہ یہ جو موجودہ مروضی حالات ہیں اس میں اس وقت جو ہے دنیا میں کئی سارے ممالک میں اور کئی سیکٹر میں مارک اپ زیرو پہ چال رہا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مارک اپ کو بھول جائیں صرف ایکانومی کی جو ہے نا وہ منٹیننس کر لیں اس کو سسٹینبل کر لیں اس کو رننگ میں رکھ لیں مارک اپ کی کوئی بار نہیں وہ پہلے بھی ہم نے لیا بعد میں بھی لے لیں گے ابھی بہت سارے ممالک میں خاص اور روپے آٹو انڈسٹری جو ہے وہ بہت ساری دنیا میں زیرو مارک اپ ریڈ پہ کام کر رہی ہے تو اس میں بھی ہمارا ابھی پچھلے دنوں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی پی ایم صاحب سے کوئی دو ڈائی مہینے پہلے تب بھی ہم نے ان کو یہ گزار وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم نے اتنا کم کہا دیا تو ہم نے کہا کہ یہ جو آج کا سیون اس وقت آٹھ تھا نائن تھا تو ہم نے کہا کہ اس وقت کا یہ جو ساتھ ہے نا آج کا میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو ساتھ ہے یہ پری کرونا سیچویشن کے تیرہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت حالات اور تھے تمام کاروبار زندگی معمولات کے مطابق چاہ رہے تھے ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹرانسپورٹیشن منفیکچرنگ لیبر ہر چیز چینل آئیز ہی ہے اب وہ ہر چیز میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو اس لیے ہمارا اس میں ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم 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 دو فیصد اور کم کرایا جائے اور اس میں میں شکر اللہ کا ادا کرے گا تو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا تھا تو اس میں ہم کافیات تک کامیاب ہو گئے ہیں دو دوسری باتیں ہم نے جو گزارش کی تھی پی ایم صاحب سے وہ تھی اندرجی کوش کم کی جائے اس میں ابھی ہمیں کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن ہم اس کے لیے پوری تندہی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور جتنے ہمارے ریگولیٹرز ہیں آثورٹیز ہیں پی ایم صاحب سے لے کے نیچے پوری سرکاری مشینری جائے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جتنی ہماری طرف سے کوشش کی جانی چاہیے اس میں کوئی کمی نہ ہو باقی دیکھیں جو ہم ایک جو کوئی ریگولیٹری آثورٹیز تو ہم ہیں نہیں ہم نے جو کارپاری برادری کی جو جائز جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں جو ان کے ایشیوز ہیں ان کو ہم نے احسن ترین طریقے سے متعلقہ جو ریگولیٹری آثورٹیز کو پہنچانے ہوتے ہیں اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی انشاءاللہ اور یہ چیز ساری کارپاری برادری ہماری جو کاوشے ہیں ان کی مطرح بھی ہیں اچھا دار سب بنیادی طور پر جب الیکشنز میں بزنس مین پینل لے آیا فرڈیشن پاکستان چیمپرز آف کومس کی حوالے سے بات کی جاتی رہی کہ یہ ایک مردہ ہے اس کے حوالے سے اس کو وقار کو بلند کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی رہی کیا کردار ادا کیا گیا آپ تک جو تمام یہ جو آپ کا تینیور گزرہ ہے دیکھیں آپ وہ جو فیلز ہی نا کہ یہ بلکل کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہا میں اسپیشلی میں اپنے لاہور آفیس کے حوالے سے بھی انگریجنل چیرم پورے وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو تھوڑا لائٹ موڈ میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو ایک گارنٹی ہے کہ جو بھی ہمارا محترم میمبر جو نا ایک دفعہ دس میریٹ جو ہے نا میرے ساتھ گپ شپ لگا کے جائے گا اس کی جو ہوگی ان کے جو مسائل کی جو دادرسی ہے اس کا جو فالو اپ ہے ان کی جو خدمت ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہ گی اور انشاءاللہ ایک دفعہ جو ہمارے آفیس سے ہو کے جائے گا ہم کی بھرپور جو بھی ہماری پروفیشنل رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ ہمارے ووٹرز نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے ایک دفعہ بھی جو بھی کوئی ہمارے آفیس سے ہو کے جائے گا انشاءاللہ وہ بہت مطمئن اور اس احساس کے ساتھ جائے گا اور جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا ہینڈل کیا ان کی تمام جو مشکلات ہی وہ پورے دھیان سے سنی اور اس کا مقدور بھر جتنا بھی ہم کر سکتے تھے اس کا حل کرنے کے بھی ہم نے اپنے ہر دوست کی پوری پوری کوشش کی ہے اور اس میں مجھے میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے آفیس سے ہو کے گیا ہے کسی کو کسی قسم کی کوئی شکاید کا موقع ہم نے نہیں دیا ہم نے ان کی جو بھی ان کے مسائل تھے لانگ ٹرم تھے شورٹ ٹرم تھے کسی بھی شعبے سے ریلیٹر تھے نا صرف یہ میرا تو ذاتی میں یہاں کہنا مناسب سنجھوں گا صرف یہ نہیں کہ میں نے ان کے مسائل کو آگے عربہ بے اختیار کو پیش کرنے میں پوری مینے سے کام کیا ہے بلکہ ابھی میں ریسنٹلی بتاتا ہوں میرے پاس لائف سٹاک اسوسیشن والے آئے ہیں تو یہ دو دن پہلے آئے تھے تو نہ صرف یہ کہ میں نے ان کے جو جس مقصد کے لئے وہ آئے تھے جو ان کا کام اسوسیشن کرنا صرف وہ کیا بلکہ میں نے اس کو کیونکہ میں خود بھی بیٹنیرین ان کی فیلڈ میری فیلڈ کامن ہے تو میں نے ان کو وہ آئے تھے میرے پاس پندرہ منٹ کے لئے بیٹنے کے لئے دھائی گھنٹے بعد گئے اور ابھی بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے باتیں شروع ہی کی ہیں اور ان کو میں نے ان کے بزنس ریلیٹڈ جو بینیفیشل جو تھے نا مشورے وہ میں نے ان کو ایسے دیئے کہ وہ اتنے کنونس اور اتنے خوش گئے کہ جی ہم لینے تو آپ سے سمجھے ایک روپے کا کام ایسے آپ نے ہمیں لاکھوں روپے دے رہی ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ بھی یہ آپ کی جو پروٹرٹس کو آپ مارکٹ کریں مارکٹنگ کے اوپر آپ کنسنٹریٹ کریں دودھ کی کیونکہ ان کی پروٹکٹ دودھ ہے میں نے دودھ کی ان کو برینڈنگ کے حوالے سے مارکٹنگ کے حوالے سے وہ قابل عمل اور فینینشلی اکنومیکل میں نے ان کو جو پروپوزل دی ہے نا وہ انشاءاللہ مجھے ایک تو وہ کنونس بڑے زیادہ ہوئے دوسرا میں نے ان کو کہا جی کہ اگر آپ اس کے اوپر جیسے میں آپ کو اس کا پلائن دیا ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ دوستوں کی جو انکم ہے وہ کم از کم فورٹی سے ففٹی پرسنٹ انکریز ہو جائے گی پلاس جو ہوگا کہ وہ ان کا جو ہوگا ان کو ریونیو جنریشن بھی بڑھ جائے گی کیش فلو ان کا بہتر ہو جائے گا اور ان کو جو ان کی سیل پرسیڈ ہے وہ بھی ہارڈ کیش ملیں گے ان کو اور پلاس ان کا برینڈ بن جائے گا میں نے ان کو تجویز دی کہ آپ اس کا جو بالکل جو نا منیمم کاشٹ رہا لے آپ پاؤچز بنائیں میرا اپنا ایڈیوی لائل کا کام ہے میں نے ان کو دکھائے کہ دیکھیں ہم اس طرح کے پاؤچ بناتے ہیں اس کی قیمت اس کی ویلیو ہارڈیڈ ڈیڑھ دو روپے سے زیادہ نہیں ہے تو زیادہ آپ جو ہے نا کیونکہ دیکھیں ہم ایک لو انکم جو ہے نا ہماری سوسائیٹی ہے آن این آئیوری تو میں نے ان کو یہ تجویز کیا جو کہ ان کو بڑی پسند آئی ہے میں نے کہا دیکھیں آپ جو کنزیومبر ہے نا اس کی جیب سے پیکنگ کے پیسے زیادہ نہ نکلوائیں آپ اس کو وہ دودھ کے پیسے خرچ کرتے ہیں آپ اس کو خالص اور جانا بہترین جو آپ کا جو ہے آپ کی جو جانور ہے ان کا دودھ بہترین ان تک پہنچائیں اور پیکنگ کے اوپر کنزیومبر کا زیادہ پیسہ خرچ نہ کروائیں تو یہ اس بات ان کو کلک بھی کی اور میں خود اس کے اوپر بڑا سٹرونگ ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے ہمارے عام آدمی کا جو پرچیزنگ پاور اس کو اخیار رکھنا چاہیے میں اس بات کو ڈسکرچ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا سو روپے کی چیز ہے اور ہم اس کو پچاس روپے کی پیکنگ لگا دیں جبکہ اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے تو لیکن کچھ چیزیں اس طرح کہ کوئی بغیر گزارہ نہیں ہے اب جیسے ہمارے فروڈ ہیں عام ہے اب اتنا ہمارا شاندار عام ہے اس کی پیکنگ کانس جتنی مرضی آجے وہ لگانی چاہیے تاکہ اگر وہ ہم بیرون ممالک بھی بھیجیں تو خراب نہ ہو لوکل مارکٹ میں بھی فروڈ کی سپویلش نہ ہو وہاں تو مجبوری ہے لیکن دودھ کی حد تک میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا اور میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام جو میرے دوست جو لائف سٹرک اور جو ڈیری کا کام کرتے ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جس طرح آپ ککنگ آئل کے پاؤچ دیکھتے ہیں اس طرح کے پاؤچ بنائیں وہ لو کاؤسٹ ہوتے ہیں میرا خیال ہے دو روپے دھائی روپے کے اندر اندر ہے پرنٹنگ کاؤسٹ کے سمیر فائدہ اس کو یہ ہوگا ابھی جیسے جو موجودہ نظام چاہ رہا ہے کہ یہ ٹینکرز میں جو موو کرتا ہے یہ جو دودھ موو کرتا ہے اس میں سپویلش بڑی ہوتی ہے اس کی کوانٹی میر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ اگر شاپ بناتے ہیں تو اس کی کوانٹی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے آپ یہ ایک ایک لٹر اور ہافہ لٹر کے پاؤچز بنائیں اور اس کے جو ریفریجریٹر ہیں جو چلے رہے ہیں وہ دکانوں میں رکھیں اور کنزیومر کو اگر آپ کی ساٹھ روپے کاؤسٹ ہے دو روپے اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہے آپ اس کے اوپر دو روپے پیکنگ لگا لیں تو آپ کی جو وہاں جو ڈیلیوری کے اوپر پوائنٹ کے اوپر جو آپ کی کاؤسٹ ہے اگر وہ سکسٹی فائی روپیز سیونٹی بنتی ہے اداصر پہ آپ اپنا اپنا رکھ کے بیچیں آپ تو آپ کا نفع بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی کلائنٹی بڑھ جائے گی اور آپ کا برینڈ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا اچھوڑا سب یہ جو تاجر برادری ہے جو ٹویڈرز ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیکسیز کے حوالے سے کاروبار کے بندش کے حوالے سے اس کے بعد سنتکاروں کا بھی یہ گزشتہ دس سالوں سے بیس سالوں سے شکوائی نظر آیا جو آپ سے اختلافات ہیں وہ بھی بڑے فیڈیشن پاکستان چیمبرز آف کومس جو ہے وہ اس کی اس وقت جو چھے ماہ میں چونکہ چھے ماہ میں کرونا کے حوالے سے بھی کافی معاملات دیکھنے میں آئے سنتیں بن رہی تجارت بن رہی اس لیے جو چھوٹا سا عرصہ ملا چھوٹا سا ایک ٹائم ملا اس میں کیا کار کردگی رہی ہے جو کہ آپ ناظرین کو بتا سکے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ان چھے ماہ کی کار کردگی کے تو ہم سے جو پچھلا گروپ تھا صاف نظر آجے گا ہمارے جو ہمارے جو قوزیز ہیں ہمارے جو میمبرز ہیں ہمارے جو محترم جو ہمارے میمبرز ہیں جو ہمارے دوست ہیں ایپی پی سی آئی کے میمبران ہیں جو ڈیفرنٹ جو اسوسیشن کے میمبرز ہیں جو چیمبرز کے میمبرز ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کو ہمارا دوست کو ایسا ملے جو ہمارے ساتھ شکایت رکھتا ہو کبھی میں گیا اور میری انہوں نے بات دھیان سے سنی نہیں فالو اپ نہیں کیا یا میرے جو ایشو تھا اس کو اڈریس نہیں کیا یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ایک بھی ایسا دوست ہمارا نہیں ملے گا فرڈیشن پاکستان چیمبرز آف کومیس آپ جو ہے وہ کون کون سے مطالبات تسلیم کروانے میں کامیاب ہو سکے ہیں ٹیکسیز کے حوالے سے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے اسر نہ تو تجارت کی ترقی کے حوالے سے یہ سب سے بڑا تو اگین آئی ویل ریپیٹ کے جو مارک آب والا ہے یہ بہت بڑا ایک پہاڑ تھا ہمارے سام میں اور اس میں بالکل ہماری کونٹیویشن ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے دن ہی پی ایم صاحب کو with full force full اپنا moral pressure جو بھی ہمارا اصدارے کا maximum ہو سکتا تھا ہمارے ہاتھوں میں جو ہمارے دوستوں نے اعتماد ہمارے اوپر کیا تھا ہم نے اپنے mandate کا maximum moral pressure transfer کیا تو وہ بھی one of the forces ہے جس نے حکومت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ عملی اقدام انہیں نے اٹھایا اور آج 6.6 پر کائبر ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ 5 minus ہو جائے گا یہ کوئی ایک دو مہینے سے زیادہ time نہیں لگے گا یہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا اچھی اچھی منٹ جو نا ہماری وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو بجٹ پروپوزل کا جو ہم نے سلسلہ کیا ہے اس میں ہمارے پورے جو فیڈریشن ہے ہمارا پورا جو بی ایم پی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہت ارکریزی کے ساتھ بڑی کنسولیڈیٹڈ اور کمپوزٹ قسم کا پیکش ہم نے بنا کے تو ایف بی آر کو دیا تھا کہ یہ بجٹ پروپوزل جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے تو اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری کی ساری انہوں نے مانی ہے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اب اس میں ایک بہت بڑا جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا وہ ری فانڈس کا تھا اب جہاں تک میرا خیال ہے دوست بھی اگری کریں گے کہ جی ایش ٹی کی حد تک تو بہت زیادہ اس میں ہمارے دوستوں کی ہوئی ہے اس میں ہیلپ ہوئی ہے عشق شوئی ہوئی ہے اگر جب ہی انکم ٹیکس کے رہتے ہیں اس کے انہوں نے ابھی میاں صاحب میاں جمعنی سار صاحب بھی اور جو جب ہی ہمارے دوست جاتے ہیں مختلف آداروں میں تو ہمارا اس میں پوری کوشش ہے کہ ہمارے دوستوں کے جو پینڈنگ انکم ٹیکس ری فانڈ ہیں وہ بھی جلدی سے جلدی ہمارے دوستوں کو واپس ملے تاکہ وہ اپنا کاروباری زندگی جو ہے اپنا بزنس کا پئیہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکے اور آئندہ سے ہم سنی آئے ڈاکٹر محمد درشد صاحب کی فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کومس کی کارکردگی اور کردار کے حوالے سے تفصیلی بات کی گئی آج ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ